جی دوستو تصویر دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم نے آپ کی ملاقات کروانی ہے گریپ فروٹ سے تو دوستو بزرگوں نے کہا ہے کہ موسمی پھل ہمیں کھانے چاہیے اس میں اللہ تعالی نے ہمارے لیے شفاہ رکھی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ گریپ فروٹ کی بائیو کیمسٹری کیا ہے تو دوستو اس میں سب سے اعلیٰ درجہ کا ویٹمن سی موجود ہوتا ہے اس میں انتہائی آلہ درجہ میں ہمارے پاس ویٹمن اے موجود ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ مقدار میں پروٹاشیم پائے جاتا ہے تھوڑی سے مقدار میں زنک تیلشیم اور مگنیشن بھی پائے جاتے ہیں لیکن جو اس کا خاصہ ہے وہ دو تین بنیادی چیزیں ہیں ایک تو اس میں سولیبل فائبر اچھی مقدار میں پائے جاتا ہے اور دوسرا اس میں نیرنجینن ایک انٹی آکسیڈنٹ ہے اور دوسرا ہے نیرنجین یہ دو انتہائی آلہ درجہ کے انٹی آکسیڈنٹس میں موجود ہیں تو اب ہم جانیں گے کہ یہ جو ساری چیزیں میں نے بتایا کہ اس گریپ فروٹ میں موجود ہیں وہ ہمیں فائدہ کیا دیتی ہے دوستو سب سے پہلے آپ ایک غل فہمی دور کر لیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گریپ فروٹ کا جوس وزن کام کرتا ہے گریپ فروٹ کا جوس ہرگز وزن نہیں کام کرتا لیکن گریپ فروٹ وزن کام کرتا ہے اگر وہ پورا کا پورا کھائیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے دوستو سانٹفک ریسرچ ہے کہ کچھ لوگوں کو صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک درمینے درجہ کا گریپ فروٹ چھیل کے اس کے ریشن کال کے دیئے گئے اس کے آدھا گھنٹہ بعد انہوں نے ناشتہ کیا پھر انہیں لنچ سے آدھا گھنٹہ پہلے میڈیم سائز کا گریپ فروٹ جو ہے اس کے ریشن کال کے دیئے گئے پھر آدھے گھنٹے بعد انہوں نے لنچ کیا یہ پریکٹس ایک ہفتہ کرنے کے بعد دیکھا گیا کہ ان کا 1.3 کیجی وزن کام ہو گیا اس کے پیچھے راج کیا تھا کہ یہ جو گریپ فروٹ میں سولیبل فائبر ہے جو وارٹر کانٹنٹ ہے یہ آپ کو فلنگ سنسیشن دیتا ہے فلنگ افیکٹ دیتا ہے اس سے آپ آور ایٹنگ نہیں کرتے اور الٹی میٹلی آپ کی خوراق کام ہو جاتے ہیں نمبر ایک یہ وزن کام کرتا ہے اگر اس کو جوس کی فارم میں نہیں مکمل فارم میں کھائے جائے نمبر دو اس میں انفلمیشن روکتے ہیں اس کو فائبروسس سے بچاتے ہیں تو لیور چکے آپ کے جسم کا انتہائی امپورٹنٹ آرگن ہے تو مطلب لیور محفوظ آپ کی زندگی محفوظ تو اس حوالے سے آپ اس کو کھائیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں اور لیور کو تندرست بنائیں اس کے بعد اس میں جو ویٹامن سی کی میں نے بتایا بڑی اچھی مقدار موجود ہے ویٹامن سی کیا کرتا ہے جب بھی آپ ویٹامن سی لیتے ہیں یہ آپ کے مدافیتی نظام کو سٹرونگ کرتا ہے یہ آپ کے اندر مدافیتی بوسٹ لیتا ہے اور آپ چھوٹی موٹی انفیکشن سے بچ جاتے ہیں اور جیسے میں نے ارس کیا کہ اس میں ویٹامن اے بھی موجود ہے ویٹامن اے کیا کرتا ہے ویٹامن اے آپ کی آئی میں جو میکولر ہے اس کی ڈی جنریشن کو روکتا ہے پتلاہ آپ کی بینائی سٹرونگ بناتا ہے اور اس کے علاوہ ویٹامن سی ویٹامن اے آپ کی سکن کو فریش کرتا ہے سکن میں گلول آتا ہے انٹی ایجنگ ہے تو یہ اس کے بنیادی فائدے ہیں سی اور اے کے اب میں نے جیسے ارس کیا کہ اس میں پوٹاشیم میں موجود ہے پوٹاشیم کیا کرتا ہے وہ آپ کے بلڈ پریشر کو مینج کرتا ہے یعنی کہ اس میں اچھا خاصا پوٹاشیم ہے اور آپ کو سنتالیس سو میلی گرام پوٹاشیم ہر روز سہی ہے اور اس کے علاوہ جیسے میں نے ارس کیا کہ اس میں زنک بھی موجود ہے تھوڑی سی مقدار میں مگنیشن بھی ہے اور کلچن بھی ہے تو یہ بھی آپ کے جسم کے لیے فائدہ ماندھ ہوتے ہیں لیکن سب سے امورڈن کہ ہماری جو خواتین جو ڈلیوری سے فارغ ہوتی ہیں ان کے لیے انتہائی مفید ہے کیونکہ یہ سٹریس کو بھی ڈاؤن کرتا ہے سٹریس لیول کو بھی کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے مٹاپے کو بھی کام کرتا ہے جو خواتین ڈلیوری سے فارغ ہوتی ہیں انہیں ہی ضرور گریف فوڈ کھانا چاہیے اور اس کے علاوہ جو خواتین بدکسنتی سے پی سی او ایس پولیسسٹک آورین سنڈروم میں مقتلہ ہیں ان کے لیے یہ بہت مفید ہے انہیں بھی یہ کھانا چاہیے گریف فوڈ اب دوستو سوال یہ ہے کہ گریف فوڈ کھانے کا بہترین وقت کونسا ہے سائنس ہمیں گائیڈ کریے کہ جب آپ اس کو ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھائیں گے تب بہت زیادہ افیکٹیف ہے لنچ سے آدھا گھنٹہ پہلے کھائیں گے تب بہت زیادہ افیکٹیف ہے اور ڈینر سے آدھا گھنٹہ پہلے کھائیں گے تب بہت زیادہ افیکٹیف ہے لیکن کھانا آپ نے اس کو مکمل شکل میں ہے جوس نہیں پینا جوس صرف ان لوگوں کے لیے ریکمنٹ ہے جو بدکسنتی سے کوئی چیز چبا نہیں سکتے یا کھا نہیں سکتے ادھر وائز گریپ فروٹ مکمل فارم میں آپ کے لئے فائدہ مند ہے جوس میں اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنا مکمل فارم میں ہے تو دوستو گریپ فروٹ کھائیے کیونکہ یہ گریپ فروٹ نہیں یہ گریٹ فروٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور اپنے آپ کو اپنے جسم کو تندرس اور توانہ بنائیے اللہ تعالیٰ سے دعایا کہ ہم سب کو تمام قسم کی ذہنی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ کروائیں آمین موسیقی